میں بتاتا ہوں شیخ مسلم مغربی بڑے عظیم بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک قبرستان پر گیا تو ایک قبر کھودنے والے کو میں نے دیکھا ماں بہنیں میری بات کو سنیں غور سے اور آپ بھی سنیں مسلم مغربی کہتے ہیں کہ میں گیا تو ایک قبرستان کے قریب مسلم عامر نام تھا وہاں میں نے ایک قبر کھودنے والے کو دیکھا تو اچانک وہ اللہ اللہ کر رہا تھا اللہ 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 وہ قبرستان کنارے پر اس کے چہرے پر داڑی تھی میں نے اس کو بلایا ہے میں نے کہا تم قبر کھودتے ہو اس قبرستان میں تو اس نے کہا جی ہاں سنیں سب لوگ علماء اکرام بھی سن لیں ٹھیک ہے وہ چھوٹا سا موبائل میں بھی لے کے چلتا ہوں لیکن اتنا حضور کو چھوڑ کر کے اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا کہ وہ وٹس اپ پر کس کی تصویر کس کا میسج آیا ہوا ہے بات سن لیں حضور کی ضرورت پڑے گی سب کو کوئی دنیا میں حضور کی ضرورت کا انکار کرے گا تو حضور کا انتظار وہ قبر میں کرے گا اسے پتا چلے گا کہ حضور کا انتظار تو نبیوں اور رسولوں نے بھی کیا حضور کی ضرورت تو آدموں عیسیٰ کو بھی پڑے گی انشاءاللہ سمجھے میری بات سنیں مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس قبر کھودنے والے سے کہا کیا بات ہے تو تو قبر کھودنے کے بعد جو تجھے پیسے ملتے تھے تو اس سے نشا کیا کرتا تھا اس سے دارو پیتا تھا تو بیر پیتا تھا سنیں قاری صاحب نفیز بھائی سنیں میری بات وہ تصریریں اس میں آپ بھی قید ہو رہے ہیں میری بات کو سنیں آوازیں میری ماں بینوں کی طرف سے زیادہ ہیں اسے بھی خاموش کریں خاموش کریں آنے سنیں آپ بڑی محبت سے علماء اکرام کے قدموں کے نیچے بیڑا ہوا ہوں مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس قبر کھودنے والے سے پوچھا کیا بات ہے تو تو نشا کرنے والا آدمی تو تو کمپوس اور ایویل کھانے والا آدمی تو تو نشا کی دوائیاں کھا کے قبر کے کھودنے کا معاوضہ لے کر کے نالیوں میں پڑا رہتا تھا آج تو قبرستان میں بیٹھ کے اللہ 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 کا برد کر رہا ہے تو وہ رو کے بولا مسلم بن عامر ایک واقعہ نے میری حیت کو بدل دیا ہے ایک دن قبر کی داستان کو اتنے قریب سے دیکھا کہ میں فانی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال پھیکا ہوں اب میری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتی ہے مسلم بن عامر کہتے ہیں وہ واقعہ کون سا ہے جس نے تیرے اندر انقلاب برپا کیا تو وہ قبر کھوڑنے والا کہتا ہے کہ میں نے ایک دن میں تین قبریں کھوڑی ہیں کتنی زور سے بولیں تین قبریں کھوڑی ہیں اور ہر ایک قبر کو میں ایک ہزار روپے میں بیشتا تھا میں تین قبریں کھوڑ کر کے سستانے کے لیے بیٹھ گیا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے میرے سامنے آگئے ان میں سے ایک مین ایک ہیڈ فرشتہ تھا ایک رجشتر لیے ہوئے تھے وہ فرشتے ان لوگوں نے اس فرشتے سے کہا جو مین تھا اس سے کہا کہ صاحب یہ بتائیں حضور یہ جو پہلی قبر ہے اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے تو اس فرشتے نے کہا کہ جو اس میں مردہ دفن ہوگا وہ جنتی ہے خوش ہو کے بولیں کون ہے وہ پوچھیں بولیں وہ جنتی ہے وہ سنو میرے فرشتوں جب اس قبر میں مردے کو دفن کر دیا جائے گا نا تو تم لوگ نیچے سے اس کی قبر کو بارہ کوس تک پھیلا دینا کتنے کوس تک آواز نہیں پہنچی کتنے ہیں بارہ کوس تک اس کی قبر کو پھیلا دینا بہت خوش ہوئے وہ فرشتے اور وہ قبر کھوڑنے والا کہتا ہے میں بھی بڑا خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا میری کھوڑی ہوئی قبر میں کوئی جنتی آنے والا دوسری قبر کے پاس وہ فرشتے آئے اگر میری ماں بہنوں نے اس واقعے کو سن کر کے اپنے آپ کو یہاں سے لے جا کر گھر میں سلا دیا اور یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی تو خدا کی قسم کلام بھائی کا یہ مجلس کرنا یہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی بات تو لگے آپ کے دل پر وہ فرشتے دوسری قبر کے پاس گئے اور ہیڈ فرشتے سے کہتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ مبارک ہو یہ بھی ایک جنتی کی قبر بننے والی ہے سب نے سبحان اللہ نہیں کہا اب اتنی بھی گرمی نہیں پڑ رہی ہے کہ آپ خوشی میں سبحان اللہ بھی نہ کہیں ایک شخص نے دل بچھا دیا قدموں کے نیچے آپ زبان سے رب کا نام بھی نہیں لے سکتے سنیں آپ مسلم بن عامر کہتے ہیں وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ ان فرشتوں سے اس فرشتے نے کہا اس میں ایک نیک مردہ دفن ہونے والا ہے جب اسے دفن کر کے لوگ چلے جائیں تو اس کی قبر کو نیچے سے چالیس کوس تک پھیلا دینا محبت سے اپنے باپ کا نام نہیں خدا کی بات کر رہا خدا کا نام دینے کی توفیق مانگیں دل سے بولے سبحان اللہ نیچے سے اس کی قبر کو کتنے کوس تک چالیس بھائی چالیس کا محل مل جاتا ہے تو اکڑے اکڑے پھرتے ہیں وہ چالیس کوس بھائی چالیس کوس کا مکان بننے والا تھا فرشتے بہت خوش ہوئے وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں بھی خوش ہوا لیکن جب وہ فرشتے تیسری قبر کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اس ہیڈ فرشتے سے حضور جو مردہ اس میں دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے میری ماں بہنوں تک اگر یہ آواز جا رہی ہے تو وہ بھی سن لیں جتنے علماء ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ وہ بھی سن لیں جو آپ میرے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں اور اس بات کو کل کسی ہوتل میں دس بیس روپے جیب میں رکھ کر کسی کو چائے پلا کے سنا دینا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں تمہاری محبت کا چراک روشن ہو جائے تمہارے یہاں آنے کی روشنی اس کو مل جائے اس کو نور مل جائے اس کو روحانیت مل جائے سمجھ رہے ہیں مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے حضور اس فرشتے نے کہا اے رب کے فرشتوں سنو اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس پر عذاب نازل کیا جائے گا اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا سنو فرشتوں جیسے اس مردے کو دفن کر کے لوگ چلے جائیں اس کی قبر کی دونوں طرف کی دیواروں کو برابر کر دینا مدینے والے آقا عرشاد فرماتے ہیں قبر میں گنہگار شخص کے ساتھ جو قبر سلوک کرتی ہے اس کا پہلا حربہ طریقہ یہ ہوتا ہے وہ جب قبر دونوں طرف سے دباتی ہے تو اس طرف کی پسلی اس طرف ہو جاتی ہے اس طرف کی پسلی اس طرف ہو جاتی ہے مردہ چیختا رہتا ہے عجیب بات ہے اس کے گھر والے زمین اور جائدات کی طرف توجہ دیتے ہیں مردہ اپنی قبر میں اپنے کیے کی سزا بھگتا رہتا ہے راحت اندوری نے کہا تھا راک کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سلکوں پہ تھا قبر کے تختی کے نیچے تھی میری ایاشیاں اور میرے آمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا اللہ و اکبر اللہ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ سنو جس مردے کو اس میں دفن کیا جائے گا وہ جہنمی اس کو اللہ کا عذاب دیا جائے گا اس کی قبر کو برابر کر دینا اسے پیس دے گی قبر اس کے وہ فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور قبر کھودنے والا کہتا ہے میں کانپ گیا میرے اندر اتنا لرزہ اور کپ کپاہٹ میرے اندر تاری ہوئی میں زمین پر گرتے گرتے بچا میں دہل گیا اندر سے ساری زندگی میں نے گناہ پہ گناہ کیے ہیں نشا کر کے حرام کھا کے دلالی کر کے جھوٹ بول کر کے میں نے اپنے بچوں کو پالا آئے آخر ایک دن میرا بھی یہی حشر ہوگا میرے سات قبر یہی سلوک کرے گی اب وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے مسلم بن عامر میں انتظار کرنے لگا کہ تینوں قبروں کو خریدنے والے اپنا اپنا جنازہ لے کے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا جس کو سات لوگ لے کے آ رہے تھے کتنے یہاں سے وہاں تک کتنے لوگ ہیں سب بولیں کتنے لوگ تھے سات ایک جنازہ اور سات لوگ اسے کاندھا دینے والے لوگ تھے وہ کہتا ہے کہ اے مسلم بن عامر میں نے دیکھا کہ ایک جنازے کو سات لوگ لیے ہوئے تھے اتنے کم تھے سات لوگ تھے جب قریب آئے تو پہلی قبر کے پاس گئے مجھ سے بولے اوہ قبر کھودنے والے میں نے کہا جی حضور تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی قبر میں نے کہا ہاں یہ قبر خالی ہے بولے اس کی قیمت میں نے کہا ایک ہزار روپے مجھے ایک ہزار روپے دیئے اور نماز جنازہ ادا کی گئی وہ کہتا ہے میں بھی اس میں شریک ہو گیا ایک جنتی کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھا میں بھی اس میں شریک ہو گیا بھائی وہ کہتا ہے کہ جب اس کو دفن کر کے اس کے ساتھی جانے لگے تو میں نے ایک صاحب کا ہاتھ پکڑا میں نے کہا بھائی جس کو لے کے آئے ہو تمہارا باپ ہے یہ اس نے کہا نہیں یار کیسی بات کرتے ہو میں نے کہا تمہارا بھائی ہے بلے چپ رہو یار کیسی بات کرتے ہو میری ماں بہنوں سنو قبر کھودنے والا کہتا ہے پھر یہ بتاؤ یہ کون تھا تو ساتھوں لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا اشرب بھائی سنیں ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی اتنا غریب تھا لوگ اسے شادیوں میں دعوت نہیں دیتے تھے اتنا غریب تھا کہ کوئی اس سے مسافہ نہیں کرتا تھا اتنا غریب تھا کہ اس کی چارپائی پر کبھی کوئی بیٹھتا نہیں تھا کبھی بیمار بھی پڑا تو کوئی اس سے ملنے نہیں آتا تھا لیکن یہ کس کے اندر خوبی تھی بولے وہ کیا بولے پورے گاؤں کے امیر لوگ جب سو جاتے تھے تو اس کے چھپر سے رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور کوئی زور سے کہہ سکتا ہے بولے پورے گاؤں کے لوگ جب سو جاتے تھے تو اس کے گھر سے درود کی آواز آتی تھی اس کے گھر کے چھپر درو دیوار سے حضور کی ناہت کے نغمے گونٹے تھے پورے شہر کے امیر لوگ اس سے نفرت کرتے تھے لیکن یہ قرآن سے محبت کرتا تھا انتقال کر گیا تو میں نے گاؤں کے امیروں کو جمع کیا میں نے کہا یار عجیب بات گاؤں کا غریب آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن کے لیے کچھ ہے نہیں امیروں نے کہا کہ امیر اس کے جنازے میں کون شرکت کرے گا بیماری پھیل جائے گی انفکشن کا خطرہ ہے جا کے دو چال لوگ دفن کر دو وہ سارے امیر پیسے لوالے لوگ چلے گئے ہم ساتھوں لوگوں نے پیسے جمع کیے کفن خریدا اور پیسے قبر کے تم کو دیئے اور لاکہ اسے دفن کر دیا زور سے بولیں آپ سب کو جنتی کی جنازے کی نماز پڑھنا مبارک ہو ایک جنتی کے کفن دفن کا انتظام کرنا مبارک ہو ضرور کسی علماء کی صحبت پائی ہوگی یہ صحبت رنگ لاتی ہے خدا کی قسم رنگ لاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پانسو ان کی تنخواہ ہے ارے ان کے صدقے میں دنیا آباد ہے علم کے سائے میں کبھی آ کے تو دیکھیں مجھ جیسا کتوں سے بتر انسان جب رات بھر ان کی جوتیوں کے سائے میں رہتا ہے تو دنیا اپنے سر پر بٹھا لیتی ہے تو جس کے سائے میں رہتا ہوں اس کے مراتب کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے مجھے بتائیں ہے کی نہیں وہ کہتا ہے اے مسلم بن عامر میں انتظار کر رہا تھا کہ دیکھیں دوسرا جنازہ کون ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آور آیا اس کو کل چار لوگ اٹھائے ہوئے تھے کتنے لوگ کتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے کتنے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے توکیر بھائی نفیز بھائی یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے جلسہ ختم ہو جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سسٹم باقی رہے گا الیکٹرانک میڈیا کا یہ شہبازیہ چینل سے میرے بھائی بیٹے ہوئے ان کے چینل سے پوری دنیا دیکھے گی پوری دنیا دیکھے گی یقین کریں آپ تو کہتا ہے مسلم بن عامر میں بیٹھا ہوا تو تو ایک جنازہ لے کے کتنے آئے لوگ آئے چار لوگ آئے میں دنگ رہ گیا میرے پاس آئے بولے اوہ قبر کھودنے والے میں نے کہا کیا بات ہے بولے کی وہ کوئی قبر خالی ہے تو میں نے کہا یہ دوسری قبر خالی ہے بولے پیسے میں نے کہا ایک ہزار روپے پیسے دیئے نماز جنازہ پڑھنے کی نوبت آئی تو وہ کہتا ہے میں بھی شریک ہو گیا سواد اللہ دفن کرنے کے بعد جب لوگ جانے لگے تو میں نے ایک کا ہاتھ پکڑا میں نے کہا بھائی ٹھہرنا بولے کیا بات ہے میں نے کہا یہ تمہارے خاندان کا جنازہ تھا جس کو لے کے آئے ہو اس نے کہا یار چپ رہنا میں نے کہا پھر بتا تو صحیح کس کا جنازہ تھا تو ان چاروں لوگوں نے رو کر کے کہا نہ تو میرے خاندان کا تھا نہ میرا بھائی تھا نہ میرا باپ تھا نہ میرے محلے کا تھا نہ میری پٹی کا تھا نہ میری گاؤں کا تھا میں نے کہا پھر یہ کون ہے کہنے لگا یہ مسافر کا جنازہ ہے اس کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا میں نے کہا پھر تین دن سے میرے محلے کے میرے قصبے کے قریب سے گزر رہا تھا اور تین دن سے میرے محلے کے قریب میں چھپڑ وہ خیمہ نصب کر کے تنبو کنات لگا کے اسی میں رہ رہا تھا یہ مسافر کہیں جا رہا تھا لیکن جب سے آیا ہے اس کے خیمے سے ازان کی آواز براور آتی تھی محبت سے کہہ جو سواد اللہ کہتا یہ غریب تھا مسافر تھا لیکن ازان دیتا نماز پڑھتا اچانک بیمار ہوا اور انتقال کر گیا پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا گیا میں نے کہا یار یہ غریب مسافر کا انتقال ہو گیا ایک غریب مسافر کا انتقال ہو گیا ہے اور چلو اس کی مٹی میں تو گاؤں کے پیسے والوں نے کہا اس کے پیر میں رسی بان کر کے دریہ میں ڈال دو یار میں نے کہا کیوں بولے یار غریبوں کے جنازے میں کون جائے گا شاعر نے کہا تھا غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں ایک شیر پڑھتا ہوں غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا اللہ اکبر وہ کہتا ہے کہ گاؤں کے سب سے قریب گزرنے والے مسافر کا جنازہ ہے لیکن جب سے میرے محلے میں خیمہ نصب کر کے ٹھہرا ہے پانچوں وقت اپنے خیمے میں ازان دیتا ہے نمازیں پڑھتا ہے انتقال کر گیا تو چار لوگوں نے کفن دفن کے لیے پیسے جمع کیے اور قبر خریدی ہے اسے لاکے دفن کر دیا ہے اس قبر کھودنے والے نے کہا ایک جنتی کو دفن کرنے کے لیے انتظام کرنا آپ چاروں کو بہت بہت مبارک ہو ایک مٹوے پھر سے کہہ دیں اللہ اس سبحان اللہ کہنے کا ثواب سکندر پر کے قریب میں جو قبرستان کے مردے ہیں اللہ ان کی روح کو پہنچا دے سنو میری بہنوں سنو اور کوئی انشٹیٹیوٹ نہیں ہے لے دے کے مجلس رسول ہے اور کوئی تمہیں بتانے والا نہیں ہے کہ حضور کی مجلس کے آداب کیا ہے اور کوئی تمہیں بتانے والا زمین پر نہیں ہے یہی علماء ہیں ورنہ موبائل تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک لاکھ روپے کے ہیں لیکن ہم وہاں جاتے ہی نہیں جہاں حضور کی صیرت و صورت موجود ہے ہم تو ناچ گانے کی محفلوں تک رہ جاتے ہیں قرآن گھر میں پڑھنے کی خبر نہیں ہے اخبارات ہمیں یاد کرنا چاہتے ہیں ایک جلسہ بچا ہے ایک مجلس بچی ہے ملاد کی محفل سجی ہے سن لو حضور اور حضور کی غلاموں کی داستان تاکہ آپ کا دل کہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا کتنے جنازے ہوئے اب کتنے قبر باقی ہیں ایک اب ایک جنازہ باقی ہے وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے مسلم بن عامر اب ایک جنازہ قبرستان میں آیا ہنگامہ مچ گیا جس جنازے کے آنے سے اس کی قایہ پلٹی ہے وہ سن لیں سنو میری ماں میری بہنوں سنو وہ کہتا ہے اے مسلم بن عامر اب ایک جنازہ قبرستان میں آیا ہزاروں ہزاروں لوگ تھے اس کے جنازے میں وہ بڑے بڑے حوالدار سے لے کر کے ہوم گارڈ اور پولیس والے آرمی والے ملٹری والے اور سی او اور کتوال اور ایش ڈی ایم اور ڈی ایم آئی جی ڈی آئی جی آئی ایس آئی پی ایس بڑے بڑے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کر رہے تھے وہ سیاسی قائدین کی بڑی جماعت تھی پورے قبرستان میں لوگ ہی لوگ تھے آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا اور اس جنازہ جس کو لے کے آگ رہے تھے لوگ اس پر تو پھول اتنے لاد دیے گئے تھے اس کے جنازے کا وزن بڑھ گیا تھا ہر طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ تھا اتنی بھیڑ تھی میرے پاس آئے لوگ بولے اوپ قبر کھودنے والے میں نے کہا جی صاحب بولے کوئی قبر خالی ہے میں نے کہا ایک قبر خالی ہے بولے پیسے میں نے کہا ایک ہزار روپے جیب سے پیسے نکالے میرے موہ پہ مارے بولے پکڑ پیسے سائیڈ میں ہٹ اس قبر میں اس کو دفن کیا جائے گا قبر کھودنے والا کہتا ہے میں چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا باری باری گھنٹوں ہو گئے اس کو دفن کرنے میں گھنٹوں لگ گئے اس کو دفن کرنے میں مٹی کم پڑ گئی باہر سے لوگ مٹی لالا کر کے قبر کی اونچائی کا انتظام کرنے لگے میری ماں بہنوں سنو شاید تمہارے دل کی تبدیلی کا سبب بن جائے سنو وہ کہتا ہے مسلم بن عامر جب اسے دفن کیا گیا گھنٹوں لگ گئے جب سب لوگ چلے گئے ایک بچا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا میں نے کہا ٹھہرنا میرے بھائی ٹھہرنا اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں قبر کھودنے والا ہوں صرف اتنا بتا دو یہ جنازہ کس کا ہے دیکھیں نفیز بھائی کیا کہا اتنا بتا دو یہ جنازہ کس کا ہے بس اتنا بتا دو یہ جنازہ کس کا ہے قبر کھودنے والے نے جیسے کہا کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس نے کہا یہ اس شہر کے سب سے امیر پیسے والے عورت پیسے والے شخص کی یہ عورت کا جنازہ ہے اس شہر میں سب سے جو بڑا آدمی ہے پیسے والا آدمی ہے یہ اس کی لاش تھی جو ابھی دفنائی گئی رونے لگا قبر کھودنے والا اس نے کہا روتے کیوں ہوں اس نے کہا یا روتا اس لیے ہوں برا نہ مانے تو ایک بات کہوں کہا آج جس کے جنازے میں پوری دنیا سمٹ کیا گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں آنے والے جس کی قبر کو اتر سے بھر دیا گیا ہے اب اس کی قبر کو سان بچھوں سے بھرا جائے گا ابھی جس کی قبر میں پھولوں کی بارش ہوئی ہے اب اس کی قبر کی دیواریں اس کے جسم کو مسلنے والی ہیں میرے سامنے آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی باتیں میں نے سنی یہ وہ کہہ رہے تھے تیسری قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا اللہ نے یہ کہہ کہ ہمیں بھیجا ہے اتنا کہہ کہ قبر کھودنے والا جب رویا تو کہا کہ بھائی مجھے صرف اتنا بتا دو اس عورت کے اندر خرابی کیا تھی سنے بہنیں صرف اتنا بتا دو کہ وجہ کیا ہے اس عورت پر عذاب دیا جا رہا ہے ہر گھر میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چار رشتے ہیں عورتوں سے ضرور کسی نہ کسی ماں کے بیٹے بیٹے ہوئے ضرور کسی نہ کسی بہن کے بھائی بیٹے ہوئے ضرور کسی نہ کسی بیوی کے شوہر بیٹے ہوئے ضرور کسی نہ کسی بیٹی کا باپ بیٹا ہوئے چار رشتے ہیں جو عورتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں کسی کی ماں بیوی بہن بیٹی نہ ہو ہر شخص کے لیے عمرت کی داستان ہے وہ کہتا ہے میں بتاؤں اس عورت میں خرابی کیا تھی سنیں گے آپ بات ختم کرتا ہوں اتنے صدیقے سے سن لیا ہے علماء کرام کی قدموں کی برکت سے مر لیئے آپ کا تبرک ہے میں اسے گھر لے کے جاؤں گا وہ رو کے بولا یار قبر کھودنے والے چپکے سے بتاتا ہوں اس عورت میں خرابی کیا تھی بولے کیا خرابی تھی وہ کہتا ہے کہ اس عورت میں خرابی یہ تھی کہ جب اس کے گھر کی دہلیس پر محلے کی غریب لڑکیاں حضور کی مجلیس سجانے کی دعوت لے کے جاتی تھی تو یہ تماشیں مار دیتی تھی جب محلے کی غریب بچیاں کہتی تھی آپہ ہمارے کٹیہ میں ہمارے چپر میں دو دن کے بعد زہر کی نماز کے بعد مدینے والے کی مجلس ہے محلے کی ساری عورتیں آ رہی ہیں آپ بھی آ جائیں آپ بڑے لوگ ہیں آ جائیں تو یہ تماشیں مار کر کے دپٹے کی تارک پوت کو کھیج کر کے ان کو گھر سے تھکے مار کے بھگاتی تھی ظالمہ کہیں کہ تو مجھے وہاں پر بٹھائے گی جہاں غریب غربہ کے گھروں کی عورتیں بیٹھتی ہیں ایسے غریب بچیوں کو لات مار کے باہر کرتی تھی تو وہ غریب بچیاں روتی تھی وہ کہتی تھی اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے ایسا کرے نا دو دن کے بعد جو محفل میں اس میں آپ اگر نہیں آ رہی ہیں تو نہ آئیں کم سے کم چار پانچ دن کے بعد اپنے محل میں ہی نبی کی ملاد کی محفل سجا لیں تو پھر وہ تماشیں مارتی تھی ظالمہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں ملاد کی محفل سجاؤں گی یہ محلے کی پھٹیچر عورتیں یہ غریب عورتیں میرے گھر کے کارپٹ کو گندہ کریں گی آ کر کے ان کے گود میں جو بچے ہوں گے وہ پیشاپ کریں گے میرے گھر کی فصف میرے گھر کی ان چمکتی ہوئی زمین پر تماشے مار کر بار کرتی تھی وہ جب بازار میں نکلتی تھی اگر کسی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کسی غریب نے تو اسے چپل اٹھا کے مارتی تھی وہ کہتی تجھے شرم نہیں آتی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو میری انسلٹی ہوتی ہے اس میں جب شہر میں سب سے بڑی کپڑے کی دکان پر کوئی اچھا کپڑا آتا تو سب سے پہلے وہ خرید کر کے اسے بازار میں پہنتی تھی جب سب سے قیمتی چپلیں آتی مہنگی آتی اسے خرید کر کے بازار میں غریب عورتوں کے سامنے اپنی چپل کی چمک دمک دکھاتی تھی اور کہتی تھی اے غریب عورتوں تمہارے چہرے سے زیادہ میری چپلیں چمک رہی ہیں اتنی نفرت اس کے دل میں غریبوں سے تھی میں کیا بتاؤں اس نے کبھی حضور پر درود نہیں پڑھا آزان کی آواز سن کے کہا کرتی تھی میں مسلمان ضرور ہوں لیکن موزن سے کہہ دو کہ اپنی آواز کو پست کر دیا کرے میرے آرام میں خلل پڑتا ہے آج یہ عالم ہے کہ اپنی قبر میں ہے قبر کھودنے والا اتنا رویا کہ اس کی چیخ نکل گئی اس نے کہا یا روتے کیوں ہو کہا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے عذاب کی چیخ پکار کی آواز سنا تو قبر کھودنے والا بہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو توبہ کرتے ہوئے مسیح چلا گیا مسلم بن عامر کے دامن سے پکڑ کے لپٹ کے بولا حضور جس دن سے اس عورت کی چیخ کی آواز سنی ہے اب تک میری کوئی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے سمجھ گے میری بات تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور کی مجلس میں آنے سے دل کی دنیا بدلتی ہے اعتقاد کی ظلفیں سمرتی ہیں آمال کے بازووں کو رب مضبوط کرتا ہے آپ کی صورت پر حضور کی عظمت و شباحت کا نقش غالب آتا ہے آپ کے دل میں علم کی عشق کی علماء کی محبت بیٹھتی ہے آپ فانی دنیا سے نفرت کرتے ہیں باقی دنیا کی تیاری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں آخرت کی تیاری کا جذبہ آتا فرمائے باقی دنیا کی